بزرگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کی لگائی گرہے داکتوں سے کھولنی پڑتی ہیں اس لئے یہ مت سمجھنا کہ آپ نے جو کسی کے ساتھ کیا وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا مسکراہت آپ کے چہرے سے گہرے دکھ کو چھپا لیتی ہے لیکن جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں وہ اس کے آر پار دیکھ لیتے ہیں صرف ایک دکھ یا پریشانی کو بنیاد بنا کر مسلسل ناشکری کرنا آنے والی خوشیوں کو ٹال دیتا ہے تمہارا اللہ کی رضا میں راضی رہنا رب کریم کا تم پر راضی ہونے کا اشارہ ہے خواتین کی اچھے ہونے کا اندازہ ان کی اولاد کی تربیت سے لگاؤ جب حمد ہارنے لگو تو بس دل کو اتنا سمجھانا کہ جو ہو رہا ہے اس میں اللہ کی رضا ہے اور جو ہوگا اس میں بھی اللہ کی رضا ہوگی پتہ ہے ہم بے سکون کب ہوتے ہیں جب ہم اللہ پر اس طرح یقین نہیں رکھتے جیسے رکھنا چاہئے جو لوگ دوسروں کی آنکھوں میں آنسوں کا سپاپ بنتے ہیں وہ لوگ پھر خود کامی مسکراتے ہیں پہلی بار مجھے زندگی اس وقت مشکل لگی جب میں نے جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا ہو اس بات پر دوسروں کے سامنے ہمیشہ مسکرانا ہے مشکل تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹ پیچھے بولنے والے خوش اخلاق اور مو پر بولنے والے بدتمیز لگتے ہیں آپ اس سے ضرور بات کیجئے جس سے بات کر کے آپ کو خوشی ملتی ہو مگر ایک بار اس سے بھی بات کیجئے جس کو آپ سے بات کر کے خوشی ملتی ہو خوش رہا کرو کیونکہ پریشان ہونے سے کل کی مشکلیں دور نہیں ہو جاتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے دو چیزیں صدقہ کرو گھر میں دولت ایسے آگی جس طرح بارش برستی ہے جو مال تمہارے پاس ہے اس میں سے دس فیصد صدقہ دو اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاو دولت تم پر بارش کی طرح برسے گی یہ پانچ غلطیاں کر کے انسان اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے ایسی باتوں پر فکر مند رہنا جنہیں آپ تبدیل نہیں کر سکتے چیزوں کو ناممکن تصور کر کے مایوس ہو جانا چھوٹی جوٹی باتوں پر پریشان رہنا دماغ کو بے سکون رکھنا اپنے فائدوں کے لئے دوسروں کا استعمال کرنا